تو بھائی لوگ سبھی لوگ کا سواگت ہے آج کے ایک نئے وڈیو کے اندر میرا نام ہے دی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور آج جب لوگ کھیلنے والے ہیں واپس ایک اور بار جی ٹی ای فائی ہو رہے ہیں جی ٹی ای فائی کا اپیسوڈ نمبر سیون ہونے والا ہے جیسے کہ ہم لوگ نے اپیسوڈ نمبر سیس کے اندر دے گا تھا مائیکل نے ڈی جی آلو کو پکڑ لیا تھا اور ٹریور کے ساتھ مل کے اس کو بہت زیادہ پوٹا تھا مطلب بہت زیادہ پیٹا تھا اور اس کو بولا تھا کہ اگر تیرے کو جندہ رہنا ہے تو پچاس ملین ڈالر دے پر نام تیرے کو مار ڈالے گئے اور ڈی جی آلو نے بولا بھائی دیکھو تم کو پچاس ملین ڈالر تو نہیں مل سکتا تمہیں پندرہ ملین ڈالر دو گا اگر تمہیں ڈیل منجور ہے تو میرے کو جندہ چھوڑو یا تو میرے کو مار دو تو مایکل نے بولا کوئی نہیں پندرہ ملین ڈالر تو دے دے چاچا تو اس نے بولا کہ بھائی دیکھو ابھی میں جیب میں لے کے پیسے نہیں گھومتا ہوں ڈی جی آلو نے بولا میں جیب میں لے کے پیسے نہیں گھومتا ہوں اگر تمہیں پندرہ ملین ڈالر چاہیے تو میرا پرائیورٹ شیپ ہے اس کے اوپر جاؤ وہاں پہ جا کے کیپٹن کو بولو کہ ڈی جی آلو کو کول کرے بھر لب میرے کو کول کراؤ اور جیسی وہ میرے کو کول کرے گا میرے سے بات چیت کرے گا میں اس کو بولو گا تمہیں پندرہ ملین ڈالر دے اور وہ تمہیں پیسے دے دے گا اور اپنا کام ختم اسی کے ساتھ تو میں نے بولا کوئی بات نہیں آرہے پندرہ ملین ڈالر مل جاتے تو اس سے بڑی بات کیا ہی ہو سکتی ہے تو وہاں لوگ ابھی جا رہے پندرہ ملین ڈالر دینے کے لیے ڈی جی آلو نے بولا ہے اس کے شیپ کے اوپر جانے اور اسی سامنے کی سائیڈ ہے وہ ڈی جی آلو کا شیپ ہے میں نے تم لوگوں کو لاش ٹائم بھی دکھایا تھا ایک اور بار میں بھی دکھا دیتا ہوں ڈی جی آلو کا شیپ اب اس نے بولا ہے کہ جو اس کا شیپ ہے نا اس کے اوپر ڈی جی آلو کا لکھا ہے اسی شیپ کے اندر کیپٹن کے پاتھ جا کے پندرہ ملین ڈالر مانگنے ہیں اگر کوئی دوسری شیپ کے اوپر چڑھ کے اور پندرہ ملین ڈالر مانگنے ہیں تو وہ تمہیں جیندہ نہیں چھوڑے گا پولیس کے حوالے کر دے گا جیندہ تو چھوڑ دے گا پولیس کے حوالے کر دے گا اور تمہیں ہو جائے گی ایک بڑی سی کید اور اگر تمہیں کید نہیں چاہیے تو صحیح شیپ کے جانا ڈی جی آلو کا لکھاؤ اس کے اوپر تو آجو میں نے یہاں پہ تمہیں وہ شیپ دکھا دیتا ہوں یہ ڈی جی آلو کا شیپ ہے ہم نے لاش ٹائم دکھا تھا بات میں نے سوچا کہ اس بار بھی تمہیں دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ میں آ چکا ہوں ٹیلی سکوپ پہ اور ٹیلی سکوپ سے میں نے یہاں پہ مارا تو یہاں پہ دیکھو ٹیلی سکوپ سے میں نے جم کیا سامنی کی سائل لکھا ہوئے ڈی جی آلو اس شیپ کے اوپر ہمیں جانا ہے اور وہاں کے جو کیپٹن ہوگے اس شیپ کے اوپر جو کیپٹن ہے اس سے ہمیں بولنا ہے کہ دیکھو ڈی جی آلو کو کول کرو اور ہمیں ہمارے پیسے دے دو جو کی پندرہ ملین ڈولر ہے جیسے ہمیں پندرہ ملین ڈولر دے گا ہمارا کام ختم ہوگا اور اپن لوگ واپس جانے والے ہیں گھر پہ اور ڈی جی آلو کو پھر کام ختم کر دے گے مطلب اپن لوگ ڈی جی آلو کو لٹرلی دھوکہ دینے والے ہیں ہمیں پچاس ملین ڈولر چاہیے اور اس نے صرف ہمیں پندرہ ملین ڈولر دیا ہے تو بھائی ہم جندا تو چھوڑے گے نہیں تو اس کو ختم کرے گے بھائی وہاں سے وہاں پہ جو شیپ ہے نا اندر پانی کے اندر وہاں پہ جانے کے لئے ہمیں چاہیے بوٹ تو چلو اپن لوگ پہلے بوٹ دھون لیتے ہیں اور بوٹ لے کے ہی اندر جا سکتے ہیں اب پانی کے اندر جانے کے لئے نا ہمیں ایک بوٹ چاہیے وہ رمیر کو بوٹ یہی کہیں سے مل جاتی ہے نا تو بڑیا بات ہے اگر بوٹ نہیں ملے گا تو میں پانی کے اندر جو شیپ ہے وہاں پہ نہیں جا پاؤ گا اور آئی تنک سامنی ریو بوٹ اس بوٹ کو اپن لوگ اٹھانے والے ہیں اور پانی کے اندر جو اپنی شیپ ہے وہاں پہ جائے گا اور اسے پندرہ ملین ڈولر لینے والے ہیں ابھی کیپٹن کیسا ہوگا اگر ڈی جی آلوک نے ہمیں فسایا ہے دھوکہ دیا ہے اس نے ہم سے جھوٹ بولا ہے دین اس کا کام فینیس ہے بات اگر اس نے سج بولا ہے کہ بھائی تمہیں وہ کیپٹن جو پیسے دے دے گا تو اپن کے لئے بڑیا بات ہے بات اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو بھائی وہاں پہ اپن لوگ ٹرائیور کو کول کرے گے اور ٹرائیور اپنا جو ڈی جی آلوک کے اس کا کام خلاس کر دے گا ابھی بہت زیادہ بجے آنے والے ہیں یا تو پندرہ ملین ڈولر ملے گے یا تو ڈی جی آلوک کی جان جائے گی تو یہاں پہ ہماری بوٹ جو ہے سٹارٹ ہو چکی اپن لوگ کو سیدھا جانا ہے اپنے شپ کے پاس اور سامنے جو والی شپ ہے وہاں پہ تو نہیں جانا ہے نا ایک تو میں لوکیشن بہت جندی بھول جاتا وہ والی شپ ہی تو اپنی نہیں ہے آئی تنک ہاں وہ والی شپ ہی اپنی ہے بٹر اس کے اوپر دیکھنا ہے ڈی جی آلوک لکھا ہوا ہے کی نہیں لکھا آئی تنک کہ والی شپ ہماری نہیں ہے اس کے اوپر ڈی جی آلوک نہیں لکھا ہوا ہے یا پہ اگر ہم کیپٹن کو جا کے پیسے مانگے گا نا تو کیپٹن ڈائریکٹ کی پندرہ ملین ڈالر سن کے پولیس کو بلا لے گا اور سامنے والا جو دکھ رہے ہو شیپ وہ سامنے ایک شیپ دکھ رہے ہیں تمہیں وہ شیپ آئی تنگ ہمارا ہے ہمیں وہاں تک جانا ہے اور وہاں پہ جا کے ہمیں ان سے پیسے مانگنا ہے پندرہ ملین ڈالر آ جاؤ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پندرہ ملین ڈالر ہے بندہ دیتا ہے کی نہیں دیتا ابھی یہ آ چکے ہیں ملوک سیدھا یہاں پہ بھائی ساب ہی رہی ڈی جی آلوک لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہمیں آ چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا اور کیا سین ہوتا باقی ہم نے یہاں پہ اکسیجن وغیرہ پہن لیا ہے چلو 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 پانی کے اندر چلنے میں تو ایک تو بہت زیادہ دکھت ہوتی ہے ٹھنڈا بہت ہے پانی جو بھی بولو یہاں پہ ہمیں آ چکے ہیں شیپ کے اوپر اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈی جی آلوک مطلب کہ یہ ڈی جی آلوک کا ہی شیپ ہے جو ہے ڈی جی آلوک کا شیپ اور ڈی جی آلوک کے شیپ کے اوپر بھائی دیکھتے ہیں کیا کیا ٹائٹ سیکیوریٹی ہے یا نہیں ہے ویسے اگر ٹائٹ سیکیوریٹی نہیں ہے تو بھائی مجھائی آ جائے گا اور بھائی ساب یہاں پہ کوئی ڈک تو نہیں رہا ابھی کے لیے تو سب سے بڑی آوات آوران ہے کوئی پولیس بولیس ہے نہیں میرے کو لگا ہے بھائی اتنی بڑی شیپ ہے نا میرے کو لگا تھا پولیس وغیرہ ہوگا بٹ یہاں پہ تو ایک دم کلیر راستہ ہے کوئی پولیس بولیس نہیں کوئی مگجماری نہیں اوہ باپرے ابھی نام لیا اور پولیس وغیرہ حاجر سیکیوریٹی تو ہے اگر ہم نے یہاں پہ کوئی بھی کانڈ کیا نا تو دکت تو ہو سکتی ہے بکوز میں نے کیا سوچتا ہے بٹا کہ ہم لوگ کیپٹن کو مار دے گے اور جتنا پیسہ ہوگا کیپٹن کے پاس وہ سبھی پیسہ لے لے گے بٹ یہاں پہ تو بھائی ٹائٹ سیکیوریٹی ہے پولیس وغیرہ یہاں پہ اوپر بھی پولیس ہے یہاں پہ سات آنڈ پولیس کو تو کھڑا کر دیا ہے ان لوگوں نے برلہب اندر کیا ہی سیکیوریٹی ہوگا جرہا سوچو اور جو بھی بولو یہ بہتی اوپی بھائی شیپ ایک دم اوپی شیپ ہے بھائی یہ ڈی جی آلوک کا پاس جو ہے نا ڈی جی آلوک کے پاس سج بتاؤ تو پیسہ بہت ہے اگر شیپ کو یہ اگر میں چورا لیتا ہوں تو یہ شیپ ہی میرے خیال سے سو یا دو سو ملین ڈولر میں جائے گی اور ہمیں شیپ کو کتنا ڈولر دے رہا ہے پندرہ ملین ڈولر دے رہا ہے اور یہاں پہ دیکھو سو دو سو ملین ڈولر کی نہیں یہ میرے کو لگتا ہے یہ شیپ جائے گی ہماری پانسو سے چھ سو ملین ڈولر میں کیونکہ جو یہاں پہ پلین پڑھا ہے وہ پلین ہی میرے خیال سے مانو یا نہ مانو ڈیٹھ سو سے دو سو ملین ڈولر کا ہوگا بھائی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے یہ کتنا مہنگا پلین ہوگا کیونکہ پلین کے اندر بھی تو سجاوٹ ہوگی بسے ہم نہ یہاں پہ فالدو گری کرنے کے لینی آیا ہے ہمیں نہ سیدھا کیپٹن کو ڈھوڑنا ہے اور کیپٹن سے پاس سے نہ پیسے لینے تو کیپٹن کہاں پہ ملے گا دیکھ لیتے ہیں بھائی جو بھی بولو شیپ ایک نمبر شیپ ہے بھائی ایک نمبر شیپ بھائی پیسہ وصول شیپ ہے والی ادھر بھی پولیس ہے یہاں پہ ایک اور پلین ہے لو کر لو بات ایک وہاں پہ پلین تھا ادھر پلین ہے بھائی ایک دم بڑیہ سیپ ہے ایک دم دیل آگیا ہے شیپ کے اوپر یہاں پہ ٹکیا وگڑا بھی پڑے اگر تمہیں سونا ہے تو ٹکیا لے کے سو جاؤ اور سامنی کے سوپے ہے سوپے پہ اپنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹائٹینک والا پوز بھی اپنے لوگ دے سکتے ہیں بڑ تم لوگ جرا سوچو کتنے پیسے ہوگے ایٹنگ کے والے کمرے میں ہمیں جانے دیکھیں اس والے کمرے کے اندر ہی کیا بتا اپنا وہ جو کیپٹن ہے وہ چلو کوئی نا کیپٹن کو ڈھونٹے جیسی کیپٹن ملے گا اس کو بولے کہ بھائی کول لگا ڈی جی آلوگ کو اور بات چیت کر اور ہمیں دے پندرہ ملین ڈولر پیسے یہاں پہ کوئی راستہ بھائی کہاں پہ جا رہا ہے اندر شیپ کے اندر کہاں سے جانا ہے میرے کو دیکھنے دو ایٹنگ جو اپن پہلی سائیڈ پہ گئے تھا جو پہلی سائیڈ پہ جو تھے وہاں سے ہی اپن شیپ کے اندر جا سکتے وہاں سے آجا وہاں پہ واپس جاتے ہیں صبح تو ہو چکی ہے اور یہاں پہ یہ والا راستہ میرے کو نہیں لگتا ادھر سے بھائی یہ تو بندی ہے راستہ نیچے آجا نیچے آجا یہ والا دور ہے جہاں سے ہاں جا سکتے ادھر سویمنگ کھول بھی ہے دیکھو تو صحیح بھائی کیا ہی مطلب سچین ہے تو یہاں پہ راستہ اپنے لوگ اس سے شیپ کے اندر جا سکتے اپنے لوگ آ چکے شیپ کے اندر اوہ بھائی ایک دم لگجیری لائف ہے بھائی شیپ کے اندر دیکھو تو صحیح لائٹ بائٹنگ کتنی زیادہ لائٹنگ ہے مانو یا نا مانو یا شیپ میں رکھو نا چورانا ہے یا تو ڈی جی آلوک سے لے لینا ہے کسی بھی طرح میں اس کو مانو ڈالوگا بھائی شیپ کو تو لے کے ہی رہوگا پھر تو تم لوگ کمنٹ کر کے بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے شیپ ہمیں لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے بائی دیوے اگر ابھی تک اس وڈیو کو لائک نہیں گیا وڈیو کو لائک بھی کر دینا باقی کمنٹ کرو شیپ چورانی چاہیے کی نہیں چورانی چاہیے بھائی یہ تو بھائی پورا کا پورا بار ہے یہاں پہ دارو بارو جو بھی پینا ہے سب کچھ ہے بھائی سالات چمکانڈی وہ کدھر گیا رہے میرے کو نا وہ ڈھونڈنا ہے اس کو کیا بولتا ہے شیپ کا نا کیپٹن ڈھونڈنا ہے کیپٹن اگر ملانا کیپٹن ملے گا تب ہی ہمیں پیسہ ملے گا ورنہ پیسے ملنے والے سے ملنے والے تو ہے نہیں اگر پندرہ میلین چاہیے تو ہمیں کیپٹن کو پھٹا پھٹ سے ڈھونڈنا ہوگا اگر کیپٹن نہیں ملے گا تو پندرہ میلین ڈالر بھی نہیں ملے گے ہم لوگ یہاں پہ اوپر تو جا چکے ہیں اور اوپر ہمیں کیپٹن ملا ہے نہیں تو ہمیں ابھی نیچے کی سائیڈ ایک بار شیک کر لینا چاہیے یہاں پہ کمرے بہت زیادہ ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے اور بھائی سیڈیسلی میں بتا رہا ہوں یہ والی بوٹ تو مجھے تو بہت زیادہ پسند آئی ہے پتہ نہیں کیوں بہت بہار کا اگر نجارہ دیکھیں بھائی ساب دیکھو تو سہیے بوٹ کے اندر سے کیا ہی نجارہ آ رہا ہے پھر مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ پچاس ملین ڈالر نہیں دیتا تو میرے کو لگتا ہے کہ ایک آئیڈیا یہ بیش رہے گا اب انو اس کو بول کے یہ چیز جو ہے یہ شیپی پوری کی پوری ہتھیال ہے مطلب یہ شیپی پوری کی پوری اس سے بولے کہ بھائی یہ شیپی ہمارے نام کر دے اگر ہمارے نام یہ شیپ کر دیتا ہے تو اس سے بیٹر کوئی چیز ہو نہیں سکتی اگر ہمارے نام شیپ نہیں کرے گا تو ہم انو اس کو دھمکی دے کے کہ تیرے کو مار ڈالے گے بھائی دی جی آلو بہت زیادہ ہی امیر انسان ہے بہت زیادہ پیسے والا انسان ہے باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھائی یہاں پہ نجارہ تم باہر کی سیٹ دیکھو سامنے بوٹ یہاں پہ اپنا او دکھ رہا ہے بھائی صاحب ایک دم اوپی بوٹ ہے بھائی ایک دم اوپی شیپ ہے والی مطلب مجھا ہی آگیا ہے شیپ پہ آ کے یہ والا روم تم لوگ دیکھو ایک دم اوپی روم ہے یہاں پہ بوک پڑی ہوئی ہے اوپر سے یہاں پہ ایک دبا پڑا ہوئی ہے میرے کو لگتا ہے یہاں پہ کچھ جوال ہے یہاں پہ یہ دبا کس کا پڑا ہوئا ہے ایک آئینہ پڑا ہوئا یہ لڑکی کا میرے کو لگتا ہے لڑکی کے میکپ کا سامانے مطلب یہاں پہ لڑکیاں بھی آتی جاتی رہتی ہے پیسے بھائی ابھی دیکھو بہت ہی اوپی لوک آ رہا ہے اور یہ شیپ کے اوپر میں پیدا ہو گیا ہو تم لوگ کومنٹ کر کے بتاؤ تمہیں کیسا لگ رہا ہے میرے کو نا لگتا ہے کہ یہ شیپ ہمیں چورا لینا چاہیے اوہ بھائی پیسے یہاں پی رہے پیسے بہت اگر میں ایسے پیسے لے کے باہر جاؤ گا تو یہ بہت گندہ سین ہوگا اور پیسے ہمیں جو چاہیے بھائی یہ پندرہ میلین سے زیادہ پیسے پندرہ میلین ڈولر نہیں ہے یہ پیسے میرے کو لگتا ہے کچھ زیادہ ہی پیسے بہت میرے کو یہاں کے کے پیسے بھائی یہ پیٹی کے اندر بھی پیسے ہی ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے بھائی یہ تو پورا کمرہ ہی میرے کو پیسے ہوا لگتا ہے بھائی دیکھتے ہیں ابھی کیپٹن پڑھا بھائی دھونڈو کیپٹن کو ورنہ میں اگر یہاں سے نا دیکھو میں اگر پیسے لے کے یہاں سے بھاگو گا میرے کو باہر پولیس پکل لے گی اور اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا میرے کو جیل میں نہیں جانا ہے واپس سے اپنے دیکھتے ہیں بھائی کہاں پہ ملے گا یہ والے روم کے اندر بھی نہیں یہ بھائی کیپٹن مرہ تو مرہ کدر یہ والا کمرہ کس کا ہے ہو بھائی کیپٹن ادھر ہے بھائی ساپ کیپٹن ہمیں مل چکا ہے بھائی یہ تو دیکھو گانجا پھوگ رہا ہے بھائی پورا ایک دم نشے کی حالت میں میرے کو لگ رہا ہے یہ ہے کیپٹن یہ شپ کا کیپٹن بھی تم لوگ دیکھو گے نا تمہیں لگے گا کہ نہیں اسے بولتے ہیں کیپٹن بھائی تو پہلے نا گانجا پھوک لے اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ ٹویلیٹ کے اندر جا کے گانجا پھوک رہا ہے اب تم لوگ کبھی سوچ سکتے ہو کہ تم ادھر پوری اتنے بڑے شپ کے اندر آئے ہو اور آپ کو جو اس شپ کا کیپٹن ہے وہ سنڈاس میں ملے گا مطلب یہ ٹویلیٹ میں ملے گا گانجا پھوکتا ہوا حجیب انسان ہے بھائی یہ کیپٹن بھی چلو تھوڑی دیر رکھتے ہیں جب تک کہ گانجا پھوک لیتا ہے تھوڑا ہوش میں آتا ہے تب تک ہم لوگ رکے گے اندر اس کے بعد اس کو بولے گی کہ تو کول کر اور ڈی جی آلوک سے بات چیت کر اور ہمیں پندرہ میلین ڈالر دے یہاں پہ کرونوں کو میں نے کول کرنے کے لئے بولا تھا بڑ کرونوں نے کول نہیں کیا اسے ٹیکسٹ کیا ہے اس نے بولا ہے کہ میرے کو میسز کرنے تو اگر میسز کا رپلائی آتا ہے تو اس کے بعد میں تمہیں پندرہ میلین ڈالر دے سکتا وہ اسے میں پندرہ میلین ڈالر نہیں دے سکتا میں نے اس کو پوری شٹوری بتائی ہے کہ بھائی آلوک نے بولا ہے تیرے کو پندرہ میلین ڈالر کے لئے اور سیپل سی باتیں میں تو یہ تو نہیں بتانے والا ہو کہ میں نے آلوک کو بہت زیادہ پیٹا ہے تو یہ سب چیزیں نہیں بتائی ہے میں نے اس کو نورمل چیز بولی کہ بھائی تو آلوک کو باتچیت کر لے آلوک کے ساتھ اور مجھے 15 ملین ڈولر دے دے تو یہاں پہ یہ ٹیسٹ کر رہا ہے باتچیت ان کی چل رہی ہے اور وہاں پہ ٹرائیور بھی اس کی باتچیت کروا دے گا اس کے ساتھ تو تھوڑی دیر کے بعد جیسے یہاں سے بہار آتا ہے اب وہ لوگ آکے کہ باتچیت کنٹینیو کرے گے اور 15 ملین ڈولر لے لے گی اس کے پاس سے تو یہاں پہ کرونو کی باتچیت ہو چکی ہے دی جی آلوک کے ساتھ اور کرونو نے بولا ہے کہ دی جی آلوک نے بولا ہے اسی 15 ملین ڈولر تمہیں دینے ہے تو میں ابھی تمہیں 15 ملین ڈولر دے دوں گا اور اس کے بعد میرا کام ختم اور تم اپنے راستے جانا کہ یہاں پہ مائیکل کو ابھی ملنے والے اس کے 15 ملین ڈولر اور اس کے بعد مائیکل اپنے راستے اپنے راستے تو آج اپن لوگ مائیکل جو ہے اپنا مائیکل وہ 15 ملین ڈولر اس کے اندر سے کلک کر لے اور اس کے بعد اپنے لوگ یہاں سے نکل جانے والے ہیں تو بھائی کہ یہاں پہ کرونو نے ڈی جی آلو کے ساتھ بات چیت کیا اور مائیکل کو جو ہے پندرہ میلین ڈولر دے دیا ہے یہاں پہ میں نے بیک کے اندر پندرہ میلین ڈولر جو روکڑا ہے وہ لے لیا ہے اور اس کے بعد ابھی میں سیدھا گھر کے اندر جانے والا ہوں مطلب گھر پہ جانے والا ہوں اور ڈی جی آلو کو فزقبری دینے والا ہوں بھائی تیری جان ہم لوگ بخص دے رہے ہیں اور تجھے جندہ چھوٹے ہیں بٹ اس سے پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ڈی جی آلو کو بولے کہ تیرے پاس جو شیپ ہے وہ میرے نام کروا دے باقی یہ شیپ میرے کو بہت جیادہ پسند آئی ہے اور بھائی لیٹرلی یہ شیپ بہت ہی جیادہ کچھ جیادہ ہی اوپی ہے تو آج اوپی اپن لوگ جانے والا ہے گھر میں بٹ اس سے پہلے یہاں سے میں ایک ہاتھ شیپ لے لیتا ہوں چھوٹی سی کیونکہ گھر میں جانے کے لیے گھر پہ جانے کے لیے ہمیں شیپ بھی تو چاہیے ہوگی پانی کے اندر نہ تیر نہ ایک الگ ہی مجھے بٹ جب پانی ٹھنڈا ہونا تب اتنا مجھا نہیں آتا ہے باہر کی سائیڈ اپن لوگ آ چکے ہیں اے لے لیتا ہے اپن لوگ اور اس کا نام پہ سے میرے کو نہیں پتا یہ سپیڈ بہت زیادہ ہوتی اس کی تو یہ والی بوٹ میں نے لے لی ہے تو اس بوٹ کے ساتھ ہم لوگ باہر نکلنے والے ابھی اور اپنا جو والا بوٹ تھا نا پتا نہیں وہ کہاں پہ گیا اب اس کو چھوڑو اپن کو یہ بوٹ مل چکی اسی بوٹ کو لے کے اپن لوگ جانے والے گھر پہ اور ڈی جی آلوک کو چھوڑے گی اس سے پہلے نا اس کو بولے گی کہ یہ شیپ میرے نام کروا دے اور تم لوگوں نے دیکھا وہاں بھی جو کرونو تھا وہ بھی بہت پیسے والا تھا اس کے پاس پیسے بہت زیادہ تھے اگر اس کے گھر کا اپن لوگ ایڈریس یوٹل پاپ آیا تو اس کے گھر کے اندر جا کے ایک بار ٹیشٹ کرتا ہے کیا پتا اس کے گھر کے اندر اچھی چیزیں مل جائیں تو یہاں پہ ایک چیز تو پکی کر لیا کہ اپن لوگوں کو نا دی جی آلوک کے گھر کو چھوڑ کے نا ڈی جی کرونو کے گھر پہ بھی جانا ہے مطلب دی جی کرونو نہیں کرونو کے گھر پہ بھی جانا ہے اور اس میں سے صرف میں نے پندرہ میلیان ڈولر ہی لیا کیونکہ باہر پولیس کھڑی تھی اگر میں زیادہ پیسے لیتا تو پولیس میرے کو پکڑ کے مار ڈالتی یا تو پھر جیل میں ڈالتی اگر گولی مارتی تو میں مری جاتا تو یہاں پہ میں نے ایک سمارٹ مو کھیلا اور میں وہاں سے نکل چکا ہوں پھر سے اپن لوگ شیپ کے اوپر کبھی نہ کبھی ریڈ کریں گے فرینکلین وارٹ رائیور کے ساتھ اس سے پہلے اپن لوگ جانے والے گھر پہ اور یہ والا چورا ہی لیتے چورا نہ کوئی بڑی بات نہیں یہاں پہ کوئی اس نہ پکڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ علاقہ اپنا ہی ہے تو یہاں پہ کسی کو پتا بھی نہیں لگے گا جب تک وہ اپنا یہ شیپ جو کی مطلب یہ والا جو ٹریکٹر ہے وہ ڈھونٹے ڈھونٹے اپنے پاس آئے گا اس کو ملی جائے گا اور اپن لوگ اس کو چورا نہیں رہے مطلب یہاں پہ ریگستان میں دی جے آلو کو ٹریکٹر واپس سے کرنا ہوگا اس کو بولنا ہوگا کہ بھائی دیکھ پندرہ ملین ڈولر سے کام نہیں بنے گا کیا تو تو دی جے کرونو کا جو مطلب کرونو کا گھر ہے اس کا ایڈریز دے یا تو پھر تو تیری جان گوا دے تو آج ابھی ابھر لوگ آ چکے ہیں گھر پہ اور یہاں پہ اپنا جو بھائی تریور ہے اس کو ٹریکٹر کر رہا ہے مطلب دی جے آلو کو ٹریکٹر کر رہا ہے تو ابھی اس کو نہ بول دیں گھائی ابھی ٹریکٹر کرنا بند کر دے ابھی ہمیں پندرہ ملین ڈولر مل چکے ہیں اور اور بھی پیسے چاہیے اور اس کو اس بانے ٹریکٹر کرنے کا ایک اور موقع مل جائے گا ہم لوگ آ چکے ہیں ابھی گھر پہ اور یہاں پہ یہ آلو کا ہی گھر ہے تو آپن لوگ نے آلو کو آلو کے گھر پہ ہی ٹریکٹر کیا تھا تو دیکھتے آلو کا کیا حالت ہے ابھی بھی چلانے کا ساؤنڈ آ رہا ہے مطلب ٹریکٹر ابھی بھی اس کو ٹورچر کر رہا ہے مطلب جو ٹریکٹر اس کو مارنے کا موکہ ملا اور اس نے بھائی جو آلو کو دھویا ہے بھائی صاحب بات ہی مت پوچھو یہاں پہ اس کا ٹورچر کام جا رہی ہے اور بھائی صاحب ٹریکٹر بھائی رک جاؤ چچا اتنا مارو کیا رہے ہیں مت مار یار کتنا کون بھائی صاحب یار یہ کتنا مارتا ہے اس کو یار اب رک جا بھائی ٹریکٹر رک جا یار ابھی میں ٹریکٹر کے پاس جا کے تھوڑی سے نہ پرائیورٹ باتچیت کر لیتا ہوں تو ٹریکٹر بہار آجا تیرے سے تھوڑی پرائیورٹ باتچیت کرنی ہے اور ٹریکٹر کو اپن سب ہی چیزیں بتا دیتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ میری ٹریکٹر کے ساتھ باتچیت ہو چکی ہے میں نے ٹریکٹر سے باتچیت کیا اس سے سب چیزیں کلیر کی بھائی دیکھ ایسا ایسا ہے اور کرونوں کے پاس اور بھی پیسے تھے ہمیں پندرہ میلین ڈولر ہی دیا بھائی لگ بگ سو میلین کے آس پاس ڈولر تھے تو ٹریکٹر نے بولا کوئی بات نہیں میں ٹریکٹر سے باتچیت کرتا ہوں اور واپس سے ٹریکٹر کو بہت زیادہ ہم لوگوں نے ٹورچر کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو پوچھا کہ ٹریکٹر کو مارنا بند کرے گے ورنہ تیری پیٹا یہ سی چالو رہے گی اور اسی ٹائم پہ ٹریکٹر نے بولا کہ ہاں میں اس کا ایڈریس دے دوں گا بٹ مجھے مارو مت تو میں نے بولا کوئی بات نہیں تو ایڈریس دے دے تیرے کو ہم لوگ نہیں مارے گے اور اس نے نہ ہمیں کرونوں کے گھر کا ایڈریس دے دیا ہے بٹ اس نے ایک چیز اور بولی ہے وہاں پہ سینسر لگے ہوئے ہیں اور پولیس بھی بہت زیادہ ہوگی اگر میں وہاں پہ جاتا ہوں تو میں مر بھی سکتا ہوں دیکھو مین چیز وہی ہے کہ سیکوریٹی رہے گی تو میں وہاں پہ جا کے کوئی بھی سیکوریٹی اگر تم پولیس کے کپڑے میں وہاں پہ جاتے ہو تو اس سے بیٹر کوئی چیز نہیں ہے اپنے پاس اگر آپ کے پاس فیک پولیس کے کپڑے ہیں تو وہ پہنو اور اس کے گھر میں جاؤ تاکہ تمہیں تورنت ہی انٹری مل جائے اور یہاں پہ نا میرے کو اس نے ایک کارڈ بھی دیا ہے ملکہ کارڈ کیا ایک آئی کارڈ دیا ہوا ہے آئی کارڈ منز کی میرے کو ایک گلے میں پہن لے کے لیے ایک چیز دیئے جس کو میں پہن کے وہاں پہ جاؤ گا تو لوگ میرے کو مارے گے نہیں کیا تو پھر میرے کو فیک پولیس کے کپڑے پہننے ہوگے وہ آئی کارڈ میرے کیا سیتنا ورک کرے گا یا نہیں کرے گا اور دی جی آلو کا کہنا تھا وہ کنفرم نہیں ہے بہت سے چھے مہینے پہلے ورک کرتا تھا جب وہ یوز کرتا تھا تو اس نے بولا ہے کہ ابھی تم اس سے بیٹر ہے کہ پولیس کے کپڑے پہن کے جاؤ اور اس کے گھر میں میرے کو پتہ ہے جہاں تک اس نے بولا ہے ڈی جی آلو کے پاس واپس سے نہیں جانا ہے چلو جانے دو وہ رہے جانے والے ہیں پھر جو ایڈریس دیا ہے کروڑ کے گھر کا وہاں پہ مجھے جہاں تک پتا ہےنا میرے پاس ایک جوڑی کپڑے پڑے ہوئے فیک پولیس کے تو وہ پولیس کے کپڑے پہن کے جاؤ گا تو ویسی بھی میرے کو وہ لوگ پکڑ نہیں پائے گے اور اپنا کام بن جائے گا اپنے آ چکے گھر میں اور ابھی جاتے گھر کے اوپر اور کپڑے پہن کے آتے ہیں آجا کپڑے پہن لیتے اور ایک ڈاکہ ڈالتے ایک چوری گرتے اب تک کی سب سے بڑی والی چوری تو یہاں پہ مائیکل کو نا میں نے فیک پولیس والے کپڑے پہنے دیئے ہیں اور فیک پولیس کے کپڑے پہنے کے باد ہمیں سیدھا ہی ایڈریس پہ جانا ہے جو ایڈریس میرے کو دیا ہے ڈی جے آلوک نے تو اس ایڈریس پہ ہمیں جانا ہے اور وہاں پہ جا کے اپن کو لوٹ پارٹ کرنے ہے تو یہاں پہ یہ وارا دور تو اوپن ہوگا نہیں لیکن یہاں پہ میں نے نا سینسر نئی اون کروایا ہے تو سینسر میں آئی تنگ ڈالوا دو گا وہاں پہ بھی تاکہ وہ بھی دور بھی سی اوپن ہونے لگے اگر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل والا آئیکن بھی دبا دینا ایسی اور ویڈیو کے لئے وہ رہے پارٹ 7 اے پارٹ 8 آئے گا تو آپ کو نوٹیفیشن مل جائے گا اگر آپ نے سسکرائب ہیا ہوگا تو تو سسکرائب کر دو بیل والا آئیکن دبا کے اگر آپ لوگ پارٹ 8 دیکھنا چاہتے ہو تو پس ابھی تک یہ ویڈیو ختم نہیں ہویا ابھی تک ویڈیو باقی ہے تو دیکھتے کیا سین ہوتا ہے کیوں کیا ہی کٹ لیا دے گا تم نے اگر میں تھوڑا سا بھی وہاں پہ وہ کرتا نا تمہیں مر جاتا ویسے میرے گو نا میپ کے اندر وہ مار کرنے دو اس نے کہاں پہ بولا ہے پتا ہے یہ والا ایریا ہے یہیں کہیں پہ اس کا گھر ہے ایسا بولا ہے ایٹنگ کہ یہاں پہ ہونا چاہی ہے جیسی صاحب سے اس نے بولا ہے باقی دیکھتے کیا سین ہے اور اگر وہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے نا اس کا گھر تو لیمبر گینی مل جائے گی مین چیز ہوئے کہ اگر لیمبر گینی مل گی تو بھائی جل سے ہو جائے گے تو آج اب ابھی اپنے لوگ سیدھا جانے والے یہاں سے نہیں یہاں سے نہیں یہاں سے میں سیدھا جاؤ گا نا دکت ہو جائے گی اور گاڈی میں نے تھوکتی تھوکتی بچائی ہوئی ہے تو میرے کو گاڈی کہیں پہ تھوکنا نہیں ہے ارے نئی بھائی سائیڈ پہ رہے یہ گاڈی کا جو ہے نا یہ والی گاڈی آئی تینک کہ کٹی ایم جیسا لپ دی رہی ہے بڑ بہت اوپی ہے مطلب اس کے جو سپیڈ ہے نا وہ بہت ہی جیادہ اوپی ہے اور ڈرائیونگ کرنا اس گاڈی کے ساتھ میرے کیاستے بہت زیادہ میرے لیے ہارڈ ہو رہا ہے تو وہ لوگ اتنا سپیڈ نہیں دینے والے بریک کے اوپر ہاتھ رکے گے دیرے دیرے گاڈی چلا آئے گے اور لیبر گینی لے کے آ جائے گے دیکھو پولیس وہاں پہ ہوگی تو اس کا تو ابھی ڈر ہے نہیں کیونکہ ہم نے پھیک پولیس کے اپڑے پہن لیا تو وہ لوگ بیسے بھی ہمیں پکڑنے والے تو ہے نہیں تو یہاں پہ اپنے لوگ نا کرونوں کے گھر کے آس پر سبھی پہنچنے ہی والے جیسے میرے کو نا ڈی جی آلوک نے ایڈریس دیا تھا ہم لوگوں کو مجھے لگتا ہے یہی کہیں پہ اس کا گھر ہونا چاہیے اس کا گھر نمبر ہے سیون سیون جیرو نائن اور کہیں پہ دیکھ جائے تو بتانا بیسے مجھے نہیں لگتا کہ اس نے ایڈریس صحیح دیا ہے اگر بیسے دیکھو میرے کو لگتا ہے اگر ہم لوگ سامنے اس کے سامنے ایک بندہ بیٹ لے کے کھڑا ایک بندے کے پاس گن ہے جو کی گن والا بندہ میں ہو اور اس سے انفرمیشن نکلوا رہے تو جھوٹ تو نہیں بولے گا اگر اس نے جھوٹ بولا ہوگا تھا اگر ادھر کہیں پہ میرے کو اس ایڈریس پہ گھر نہیں ملتا اگر یہاں پہ گھر نہیں ملتا تو سیدھا میں یہاں سے کول کرو گا اپنے ٹریور کو وہ ٹریور کو بولو گا کہ ڈی جی آلو کا گیم بجا دے اوکے یہی گھر نہیں کہیں پہ یہی گھر ہے اس کا میرے یہاں سے ابھی نہ گھر نمبر چیک کر لیتے یہی گھر ہے کی نہیں ہے کہاں سے راستہ یہاں سے ہوگا 7709 اوکے رہا تو یہاں پہ ہم لوگ آ چکے بھائی پولیس دیکھ رہے ہو پولٹو پولیس ہے اور میرے خیال سے یہ لوگ ہمیں مارے گے نہیں کیونکہ یہ لوگ بھی یہی سوچ رہے ہو کہ میں نے ہیل میں ڈال دیا تھا کہ کوئی میرے کو پیچھا نہ لے کہ یہ پولیس والا نہیں ہے اور سب سے بڑیا بات یہ ہے کہ سات آنٹ پولیس والے یہاں پہ کھڑے اندر بھی بہت سارے پولیس والے ہوگے اور مجھے لگتا ہے یہ لوگ میرے کو بکوز مارے گے نہیں ان لوگوں کو لگے گا کہ کوئی دوسرا پولیس والا ڈیوٹی پہ آیا ہوگا تو پن یہاں پہ چھوڑ دیتے بھٹ یہ مینشن جو ہے گھر ہے نا بھائی لٹرلی بہت زیادہ اوپ یہ میں نے گاڑی ٹھوک دی بھائی ساب سائی بھائی یہ ٹک ٹک دیکھ رہا ہو یہاں پہ اس کی قیمت لگ بک پانچ سے ساڑھے پانچ ملین ڈولار ہے بھائی یہ ٹک ٹک کی قیمت لٹرلی بہت زیادہ ہے ٹک ٹک چھوڑا لوگ اگر میں ٹک ٹک چھوڑا ہوگا تو ان لوگوں کو پولیس کو پتہ لگ جائے گا اور ان لوگ میرے کو یہاں پہ گرفتار کر لے گے اور یہاں پہ میرے کیال سے لیمبر گینی ہونی چاہیے جیسے اس نے بولا تھا دی جی آلوک نے بولا تھا کہ کرونوں کے پاس لیمبر گینی ہے اور لیمبر گینی میرے کو کہیں پہ دکھ بھی نہیں رہی ہے اگر پارکنگ میرے کو ڈھونڈنا ہوگا اگر پارکنگ مل گیا بھائی پولیس والے یہاں تک ہے بھائی میرے کو کچھ سمجھ نہیں آرہا بھائی یہ والا گھر تم لوگ دیکھ رہے ہو کتنا اوپی گھر ہے اور پانی مطلب جو دریا ہوتا ہے اس کی ٹچ میں ہی ہے بھائی یہ والا گھر میرے کو بہت سے ہی لگ رہا ہے اسے میرے کو لگتا ہے کرونوں اور دی جی آلوک دونوں کا گیم بجا دینا تو سین کیا ہوگا بتا ہے میں تو سوچ رہا ہوں تم لوگ کمنٹ کر کے بتا تو تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں دی جی آلوک اور کرونوں کو دونوں کو مار کے اس کی جو بھی جمین جائے رہا تو اس سب چورا لینی چاہیے بہت سے لیٹرلی اگر کرونوں کے گھر کی بات کرو نا یہ والا گھر بھائی کچھ زیادہ ہی مہنگا ہے بھائی گھر کے اندر بارے سوپے ہیں اور بھائی لٹرلی تمہیں گھر دیکھو تو سہی یہ آئی گھر ہے بھائی میرے کو لگتا ہے میں تو کرونوں کو ٹپکانے والا میرے کو تو لگی رہا ہے بھائی بھائی سب میک ڈونال بھی گھر کے اندر ہی میک ڈونال کی برانچ ہے دیکھ رہے ہو تو پیسے دیکھ رہو میک ڈونال پورا کا پورا گھر کے اندر ہے بھائی کیا ہی آلی شان گھر ہے پھر کنا گھر کے اندر دیکھنا نہیں چاہیے اگر ان لوگوں نے پولیس والے نے تھوڑی سی بھی جان جاج پڑتا لکی نا تو اس کو پتا لگ جائے گا کہ یہ اوریجنل پولیس یہ نہیں اور میرے اوپر بہت زیادہ ہی چمکان ڈگری ہو جائے گی تو میرے کو اس گھر سے باہر نکلنا ہوگا تو آج ہے اور بھی ان لوگ نکل جاتی اس گھر سے باہر اور ویسے بھائی یہ والا گھر میرے کو بہت زیادہ پسند آیا اور میں چاہتا ہوں کہ ایک گھر پی میں ہڑپلو بسے نہ ایدھر اوپر جاتے ہیں بسے میرے کو بھائی اوپی مکان ہے بھائی ایک دم نیکس لیول بھائی میں اس کے نا تاریم کرتے ہو تھکو گا نہیں بھائی اتنا اچھا اگر بھائی یہاں پہ کھیلنے کے لیے وہ بھی ہے اس کا نام میں بھول گیا بھائی کھیلنے کے لیے یہ چیز بھی ہے بھائی میرے کو نہ اندر نہیں جانا اگر کوئی پکڑ لے گا تو سین ہو جائے گا ابھی آج ہے اپن لوگ پانچ شے ملیون کے جو ٹوک ٹوک ہے اس کو چورا لیتے ہیں بیسے چورانا نہیں ہے اس کو اپن کو لے کے بھاگنا ہے اس کے اندر بیٹھتے اگر بیٹھنے کے بعد ترنت اگر ہمیں پولیس ہمارے پاس آتی ہے تو اس کو اپن لوگ چھوڑ دے گے اور وہاں سے بھاگ جائے گے بگے اگر ہمارے پاس پولیس نہیں آتی ہے لینے آ()اپن ٹوک ٹوک کو لے کے بھاگ جائے گے اور اس کو چورا لے گے پیڑ بودھیں 3-4 گرہ دی ہے ابھی نہیں گرانے بھائی ابھی نہیں گرانے آجا 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 اپنے لوگ لے لیتے ہیں بھائی میرا تو ٹک ٹک پر دیل آگیا ہے اور گیرے جہاں پہ دیکھنا چاہیے تھا گیرے جو میرے کو دیکھا نہیں ہے اور میں نے گاڑی او بھائی میں نے ٹک ٹک لے لیا ہے پولیس کی کوئی حلن چلا نہیں مطلب میرے ہاتھ میں ٹک ٹک آ چکا ہے ٹک ٹک سے ان لوگوں کو کوئی دیکھنے سامنے پارکنگ ہے کیا آئی تینگ ہا پارکنگ ہی ہے بھائی پارکنگ ہی ہے والا میرے کو لگ رہا ہے اوپی پارکنگ کے اندر ریونٹن یعنی لیمبر گینی جو ہے نا ریونٹن لیمبر گینی وہ ہو نی تو چاہیے او رہی بھائی او باپ رے لیمبر گینی تم لوگ دیکھ رہے ہو ریڈ لیمبر گینی بھائی اوپی ہے زہر لیمبر گینی ہے والی والر وغیرہ تو تم دیکھو باپ رے باپ میں اس کو چورا لو گیا پٹ مجھے نہیں لگتا اس کو چورانا ابھی صحیح رہے گا کیونکہ میں ٹک ٹک کو بھی لے کے نکل جاتا ہوں وہ نیچٹ بار جب آوگا نا اگر میرے کو یہ لیمبر گینی چورانی تو اگدم پروپر والا پلین چاہیے تو میں پلین بنا کے آوگا فرینکلن کو بھی پلین بتاوگا اور میرے کو نا ٹرائیور کو بھی انوال کرنا ہوگا لیشٹر کو بھی بتانا ہوگا اگر دیکھو مین چیز وہی ہے میں ٹرائی کرتا ہوں اس کے اندر بیٹھ کے چلانے کی ریمنٹن تو یہاں پہ نا میں لیمبرگینی کے اندر بیٹھ چکا ہوں میں لیور بھی دے رہا ہوں ٹائر بھی ادھر ادھر گھوبرے بٹ میں اس کو چلانے پا رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ اس کو نا پورا کا پورا وہ پیک کر کے رکھا ہوا ہے اس کو پورا ان لوگوں نے چپکا کے رکھا ہوا ہے ای تنگ کسی سینسر کی بات کر رہا تھا کہ گاڑی کے اندر سینسر لگے ہوئے یا تو پارکنگ میں لگے ہوگے پتہ نہیں بات یہ گاڑی چالو نہیں ہو رہی ہے لیمبرگینی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تو ابھی میرے کو نا لگتا ہے ہمیں لیشٹر کے پاس جانا ہوگا تو آج اپن لوگوں نے لیشٹر کو کونٹیک کرے بات میں نے یہاں پہ ابھی ٹک ٹک لے کے نکل لیتا ہو اور لیشٹر کو کونٹیک کرنے کے بعد اس کو بولے گی کہ بھائی یہ سینسر توڑنے کا ہمیں کوئی راستہ دے بکوز اب میں یہ والی جو لیمبرگینی ہے نا ریونٹن لیمبرگینی میرے کیال سے ریونٹن ہی نامی میں نے صحیح پرناؤس کیا ہوگا تم لوگ کمیٹ کر کے بتا دینا صحیح تھا کی نہیں تھا اگر یہ ریونٹن لیمبرگینی میرے کو چورا نہیں ہے ایک پروپر پلاننگ چاہیے وہ پروپر پلاننگ میرے کو لگتا ہے میرے کو لیشٹر ہی دے سکتا ہے بھائی لٹرلی مجھے ہی آگیا آج اب اس گاڑی کو لے کے اپنے لوگ گھر پر جاتے ہیں اور آئی تنگ جہاں تک مجھے لگتا ہے ویڈیو ابھی یہاں پہ بہت زیادہ لنبا ہو چکا ہے یہاں پہ ہی اپنے لوگ اس ویڈیو کو ختم کرے گے ملتے ایک آنے والے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ بائی بائی اور اپیسوڈ نمبر ایٹ کے اندر اپن وہیں دیکھیں گے کہ اس ریونٹن کو چورانا ہے لیشٹر کے ساتھ ایک پروپر پلان بنانا ہے اور اس کے علاوہ ڈی جی آلو کو اور کرونوں کو میرے کو ختم کرنا ہے اور اس کی جو بھی سمپت ہی ہے جمین جائرہ سبھی چورا لے نہیں ہے ویسے میں گاڑی چورا لیتا ہوں مطلب ٹک ٹک لے کے نکل لیتا ہوں پیچھے راستہ جام نہیں کرنا ہے آج اب ٹک ٹک کو لے کے اپن گھر پر جاتے ہیں کیونکہ یہ ٹک ٹک جو ہے نا یہ ٹک ٹک کتنی مہنگ ہے کہ سمجھ لو مطلب ٹک سینٹوس میں دو تین لوگ ہی ہوگے جس کے پاس ہے ٹک ٹک ہوگی اور ویسے میں کرونوں تھا تو یہ گاڑی کی پرائز ہمیں بہت زیادہ ہائی ملنے والی ہے باقی اپنے لوگ اس کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لے بائی بائی اور لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا اور چلو یار تک تک کے لیے سب کو بائی بائی آنے والے اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ اپنے لوگ کیسے لیمبر گینی چوراتے ہیں اور کیسا ہمارا لیشٹر کے ساتھ پلان بنتا ہے موسیقی